رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی مثال کو دیکھ کے ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل اور کم ہے اگر واقعا کر علم کا دعویٰ ہے اور علم کے آلہ درجات پہ پہنچنے کے دلائی موجود ہیں تو قرآن کریم کے مقابلے میں پھر وہاں ہوتی تو منع علم نے اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ کہہ دیجئے فرمائیے کیا ہے اس بارے میں تحبیت ہر شاہ وطلہ قرآن کریم کی آیت قرآن کریم کا حکم قرآن کریم کے الفاظ آسمان اور زمین اپنی جگہ بدل سکتے ہیں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم وہ اپنے مقام پر مضبوط قائم اور داہیم کرے ایک حرف اور ایک لفظ اپنے مقام سے اس کو مؤخر کرنا یا مقدم کرنا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَبْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ صَلْفِهِ مفسرینِ قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ معانی اور اسی طرح قرآن کریم کی تشریح قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیات کا مفصل درجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے موسیقی